اسلام علیکم باروں جماعت کے عزیز طلبہ و طالبات آج ہم میت تک کی میت کی پہلی غزل پڑھے گئے تشریف سے پہلے غزل جس سر کو گرور آج ہے یہاں تاجوری کا کالوس پہ پھر یہی شور ہے نوہ گری کا آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا انصاف طلب ہے تری بے دادگری کا زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی اب سنگ مدعوہ حص آشفتہ سری کا صدموس میں گل ہم کو تہے بال ہی گزرے مقدور نہ دیکھا کبو بے بالو پری کا لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا گزل کا مقتہ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے کیا یار بروسہ ہے چراغ سہری کا گزل کا مطلع جس سر کو گرور آج ہے یہاں تاج وری کا کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوہ گری کا میر اس مطلع میں کہتے ہیں کہ جو آج بادشاہ ہے جس کے سر پہ آج تاج ہے کل اسی سر پہ لوگ رو رہے ہوں گے اسی کا ماتم کر رہے ہوں گے دنیا کی حقیقت یہی ہے آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت اسباب لٹا را میں یہاں ہر سفری کا میر کہتے ہیں کہ دنیا سے کوئی بھی صحیح سلامت واپس نہیں لٹا زندگی کے راستے میں ہر مسافر کا ساز و سامان لٹ جاتا ہے یعنی کہ انسان کے دمام اچھے اعمال جو ہیں وہ دنیا میں لٹنے کے خطرے میں انسان کی سب صلاحتیں اور اس کی جو اچھی قوتیں ہوتی ہیں آہستہ سے ختم ہو جاتی ہیں اور اس کا ٹھارٹ بارٹ جو بھی ہے یہی رہ جاتا ہے گزل کا اگلا شعر ہر زخم جگر دعورِ محشر سے ہمارا انصاف طلب ہے تری بیدادگری کا محبوب سے مخاطر بہت خر فرماتے ہیں کہ میرے جگر کا ہر زخم قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے تمہارے ظلم ستم کی فریاد کرے گا انصاف طلب کرے گا وہ ستم جو تم نے ڈائے ہیں وہ ان کا تمہیں قیامت کے روز حساب دینا پڑے گا زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوع کی اب سنگ و مدعویٰ ہے ساشکتہ سری کا میر فرماتے ہیں کہ دیوانگی اس قدر بڑھ گئی کہ اس کی حد قید کھانے کے اندر بھی بڑھتی رہی اب تو اس دیوانگی اور پاگل پان کا لائے یہی ہے کہ پتھر سے سر ٹکرایا جائے صد موسم گل ہم کو تہے بال ہی گزرے مکدور نہ دیکھا کبھی بے بال پری کا فرماتے ہیں کہ زندگیوں میں سیکڑوں موسم آئے اور گئے لیکن بے بال اوپر ہونے کی سباب مجھ میں اتنی طاقت اتنی صلاحیت نہیں کہ ان موسموں کو میں ان سے لطف اندوز ہو سکتا لے سانس بھی آشتہ کے نازک ہے بہت کام آفا کس کارگاہ شیشہ گری کا فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنا بھی دنیا میں رہنا یہاں پہ جینا کوئی آسان کام نہیں ہے یہ ایک شیشے کی مانند ہے جو چھوٹی سی ٹھوکر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے لہذا یہاں سانس بھی اتنی آہستہ لو کیونکہ یہ بڑی نازک چیز ہے غزب کا مقتہ ہے تک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے کیا یار بروسہ ہے چراغ سہری کا شاعر مقتے میں اپنے محبوب سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے جگر تو اپنے محبوب کی چلت خبر لے میں جدائی کے بہت صدمے اٹھا چکا ہوں اب میں زیادہ دن جینے والا نہیں اس لیے مجھے جلدی سے دیکھنے آہ میں اب چراغ سہری ہوں یعنی کہ میں اب بجھنے کی کگار پہ ہوں موسیقی